السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انکار کرتے ہیں اور اس کی کچھ توجیحات بھی پیش کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کو اگر باغور دیکھیں تو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ قصہ صحیح ہے اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے بہکی کے اندر بھی ہے تبرانی کے اندر بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں بہرحال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو علیہ معاملہ ہوا اس کے حوالے سے میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ قصہ سارے کا سارا کس طرح وہ واقعہ ہوا اور اس کا جو اللہ تعالی کی طرف سے حل تھا وہ کس طرح فرشتوں کے ذریعے سے ہوا ہوا اس میں یوں تھا کہ صلی اللہ حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو یہودیوں کا ایک وفد آیا لبید بن آسم کے پاس یہ جادو گر تھا جس نے جادو کیا تھا برحال ایک دو یہ بھی باتیں معروف ہیں کہ لبید نے خود نہیں کیا تھا بلکہ لبید نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا تھا وہ اس سے بھی بڑی جادو گرنیاں تھی لیکن یہ اختلاف ہے بارا لبید یا اس کے گھر والوں میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا زیادہ روایت لبید کے بارے میں ہے تو لبید بن آسم کے پاس آئے اور یہودی کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری بڑی بیزتی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا تو تم کوئی ایسا جادو کرو کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں اور اس کا اختیار ہمارے پاس ہو بات ساتھ ہجری کی ہے اور اس کا تعلق لبید بن آسم کا تعلق بنو زریق کے ساتھ تھا قبیلہ بنو زریق کے ساتھ اور اسی طرح یہ سارے واقعات آپ کو جو میں بتانے لگوں یہ مختلف جگہوں سے فتول باری کے اندر بھی پہکی کے اندر اور صحیح بخاری کی روایات تبرانی کے اندر یہ بس ساری جو جمع ہیں مختلف آدیث کے اندر تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو بارہ لبید بن آسم کو انہوں نے یہ کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معاملہ کرو تو لبید بن آسم نے اس وقت ان دنوں میں ایک یہودی چھوٹا بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کا آنا جانا کافی تھا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک لونڈی تھی یہودیہ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کام کروایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال انہوں نے لیے اور کنگی لے کر اس کے اوپر بالوں کو باندھ کر گرے یعنی لگا دی گئی اور اس کے اوپر اس نے جادو کیا اس کے علاوہ اس نے استعمال کرنے میں نر خجور جو ہوتی ہے اس کا خوشہ یعنی خوش کو خجور تھی نر اس کا جو خوشہ ہے وہ لیا تو اس نے جادو میں استعمال کیا تھا اب اس نے نر خجور کا جو خوشہ ہے اس کے غلاف کے اندر لپیٹ کر جو بنو زی زروان اور بیرے عوانہ بھی کہتے ہیں اور زی زروان بھی اس کا نام ہے زی اروان بھی بولا جاتا ہے اس کو تو اس کمے کے اندر پانی کی نیچے والی جو تیہ ہے نیچے والا جو کمے کا حصہ تھا اس کے اندر ایک پتھر تھا اس پتھر کو اٹھا کر اس پتھر کے نیچے وہ نر خجور کے خوشے کے اندر غلاف کے اندر لپیٹے ہوئے وہ کنگی کے بال اور کنگی سمیت اس طرح اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیا دبا دیا تھا اور عام طور پر جادوگر اس طرح کرتے ہیں جو دفن کیا گیا جادو ہوتا ہے یا دبایا گیا جادو اس میں وہ یہی کرتے ہیں وزن ڈالتے ہیں تو مریض کو دوسری طرف یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بوجھ کے نیچے ہیں اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے تو یہ اس نے لے کر اس جگہ پر رکھ دیا تلباری کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر کچھ دن کافی محسوس ہوا لیکن تین دن ان پر بہت زیادہ شدت رہی اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا آپ کی یہ حالت کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت بتائی جو کہ فتو الباری میں بھی ہے اور حدیث میں الفاظ حَتَّى قَانَ يَرَا أَنَّهُ يَعْتِ النِّسَائِ وَلَا يَعْتِهِنَّ کہ آپ کو یوں لگتا تھا کہ آپ نے ایک کام کر لیا وہ حدیث کا ٹک رہا ہے میں اس کو مختصر بتا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا اور کبھی آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا لیکن آپ نے وہ کام کر لیا ہوتا یعنی آپ کو عکس نظر آتا جو کام آپ نے کیا وہ نا کے معنی میں اور جو نہیں کیا وہ ہاں کے معنی میں آپ کو محسوس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ان کے شانہ نبوت میں کوئی بھی معاملہ خراب نہیں ہوا تھا نہ وحی آنے کا کوئی سلسلہ خراب ہوا تھا کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے تخیلات میں سوائے خیالات کے تو شانہ نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق مان لیا جائے تو پھر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ بلہ توہین ہوتی ہے کہ نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جادو بیماریوں میں سے ہے جس طرح جسمانی بیماریاں نبیوں کو لگ سکتی ہیں سار میں درد ہونا یا کوئی اور عارضہ آ جانا اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے طب نبوی کے اندر بھی اس کو بیماری کا گیا امام بخاری نے بھی اس کو بیماری ذکر کیا دیگر محدثین نے اس کو بیماری کے باب میں ذکر کر کے یہ بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو ہوا یہ بیماریوں کی طرح ہیں جس طرح عام طور پر کسی انسان کو ندلہ زکام بخار ہو جاتا ہے جادو بھی بیماریوں میں ہی گنا جاتا ہے تو برحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو معاملہ ہوا اب اس کو کیسے نکالا گیا اس کا بہت بہترین حل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو ہونا یہ معاملہ ہمارے لئے سبق بننا تھا امت کے لئے ایک سبق بننا تھا کہ اس کو کس طرح دایا کیا جائے اس کے لئے کیا چیزیں اتری کون سی چیزیں نازل ہوئیں اور ان کو کیسے پڑا جائے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے اور آپ نے مستلسل دعا کی آپ دعا کرتے رہے کچھ نوافل پڑے پھر آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ میرے معاملے کو مجھ پر واضح فرما تو جو لوگ جادو کے اندر پھنسے ہوئے بڑی دیر پتہ نہیں چلتا کیا ہے کیا نہیں تو ان کو بھی انداز اختیار کرنا چاہیے ایسے ہی نہیں کہتے ہیں محدثین مفسرین کہ تحجد کی نماز میں بڑا فائدہ ہے تو آپ تحجد میں اٹھے تھے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح کر دیا خواب میں آپ کو دکھایا اور حقیقت میں بھی فرشتے آپ کے پاس آئے ٹھیک ہے تو فرشتے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آ کے تو سرحانے کی طرف بیٹھ کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاس بیٹھ کر بات کرنے لگے اور باتیں انہوں نے کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک کہنے لگا کہ اس کو کیا ہے تو دوسرا کہنے لگا کہ یہ مسہور ہے اس پر جادو کیا گیا ہے روان کوئے کے اندر جو ہے وہ دبایا گیا ہے اور فلا فلا شخص نے کیا ہے تو غنود کسی کی کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس وقت فرشتوں نے ساری بات بتا دی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے یہ ساری بات آپ کے ذہن میں تھی اسی طرح سے بہکی کی نوایت ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے ساتھ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ خود نہیں گئے تھے بلکہ حضرت زبیر اور حضرت امار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیجا تھا اور اس کوئے کے اندر اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پانی تھا وہ بڑے عجیب سے کلر کا جیسے مہندی کلر ہوتا ہے اس طرح کا ہو گیا اور اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہو گئی تھی ان کے سر جو ہیں شیطانوں کی طرح لگتے تھے ٹھیک ہے اور پانی اس کا بڑا گدلہ سا مہندی کلر کا ہو گیا ہوا تھا تو صحابہ اکرام نے وہاں پر جا کر وہاں سے پتھر نکالا اور اس کے اندر سے وہ کنگی اور اس کے بال لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صورت فلک ناز پڑھتے گرے کھولتے جاتے اور یارہ گرے لگی ہوئی تھی اور یارہ آئیتے ہیں صورت فلک اور صورت ناز کی تو آپ پڑھتے جاتے گرہ کھلتی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا بہکی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک موم کا پتلا بھی بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس پتلے کے اندر جو ہے وہ سنیاں لگی ہوئی تھی تو یہ ہے اس طرح سے اس نے استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تار تھا اور اس نے خوشک چیز لے کر یعنی اس کے مخالف چیز لے کر آپ پر جادو کیا تھا تو وہ چیزیں نکالی گئیں گرے کھولی گئیں اور وہ سنیاں نکالی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب وہ اس کی گریں کھلیں کنگی کی سے بال جو ہیں وہ جدا ہوئے گریں کھلیں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ منہ اوپر سے بوجھ ہٹا دیا گیا ہے تو یہ جادو کے ختم ہونے کی بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے وہ فورا اپنے آپ کو ایزی فیل کرنے لگتا ہے تو اگر جادو مل جائے تو اس کا نکالنا ضائع کرنا یہ مسمون طریقہ ہے تو یہ نبی صلی اللہ ہونے کا اور اس کو نکالنا اور ضائع کرنا تو اس میں جو مین بات ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیا کیا اللہ تعالی سے مدد مانگی نوافل پڑے دعا کسرت سے بار بار آپ مانگتے گے کہ اللہ تو عمل کو عمر کو واضح کر دے معاملے کو واضح کر دے تو اس وقت آپ نے دعا مانگی تو پھر یہ فرشتے بغیرہ آئے اور سارا معاملہ ہوا تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لبیت کو پوچھا نہیں اس کو سزا نہیں دی کیونکہ آپ کے پاس اختیار تھا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے نجات دے دی تو میں نے چاہتا کہ لوگوں کے اندر فساد ڈالوں اور دوسری بات بڑی قابل غور کہ ہم لوگ اگر ہمیں خواب آئے کہ کوئی خواب میں کوئی چیز دیکھتی ہے تو اگر دیکھتی ہے کہ وہاں پہ دفع ہے تو آپ نکال سکتے ہیں لیکن اگر کسی کی شکل ادھر آتی ہے تو ہم لوگوں کو جو ہے وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا معاملہ کہ ہم کہے کہ فلا شکل دیکھی ہے تو یہ جادو کروار ہے اس لیے آپ اس پہ غور نہ کریں لیکن اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو آپ نکال لیں اس کو ضائع کر دیں یہ ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فساد نہیں ڈالنا چاہتا لوگوں کے درمیان تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بس بتا دیں کس نے کیا ہے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اسی بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فسند نہیں کیا تو یہ معاملہ ہے سارا صورت فلق ناز کی فضیلت تفسیر ابن کسیر کے اندر بھی یہ سارا قصہ آپ کو مل جائے گا تو صورت فلق ناز کی اس میں فضیلت بیان ہوئی آپ اس کو کسرت سے پڑھیں تاکہ اگر یہ چادو مل جائے تب بھی نہ بھی ملے تو اس سے اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے واللہ علم اس سوا